موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں عبدالسطار عیدی ہاکی کلوب آفا پاکستان میں جہاں پر ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم کا تربیدی کیمپ جاری ہے اور 38 کھلاری اس کیمپ میں جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں پاکستان کی ہاکی اس وقت جو ہے وہ سستیوی نظر آ رہی ہے کہ تنہ مردہ نظر آ رہا ہے پاکستان ہاکی کا اور اس تنہ مردہ میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے کچھ اولمپیہ نا کیونکہ اس وقت پاکستان کی ہاکی جو ہے وہ گراؤن میں بھی اور گراؤن سے باہر بھی سٹرگل کرتی نظر آ رہی ہے عالمی رینکنگ میں پاکستان اس وقت نمبر پندرہ پہ سٹینڈ کرتا ہے اور اس سے نمبر پندرہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد بہت مشکل نظر آتا ہے کہ پاکستان کسی بھی ٹورنمنٹ کے وکٹری سٹینڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہو لیکن کوشش ہے نوجوانوں کی محنت ہے اور ساتھ ساتھ جو فورمر انٹرناشنل پلیئر فورمر اولمپین جو ہے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے جو شیلہ رزا گروپ ہے حیدر حسین گروپ ہے اس کی پوری کوشش ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان ہاکی جو ایک دفعہ پھر فلرش کرے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو اور پاکستان ایک دفعہ پھر جو ہے وہ وکٹری سٹینڈ پر نظر آئے آج کا ہمارا شو اسی ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کی حوالے سے اور اس ایک کیمپ ہے کہ جو کیم کمانڈرٹ ہے اور جو کوچیز ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام پاکستان ہاکی کا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو ان کی اصل وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ بالخصوص انڈیے کے خلاف ان کی پرفارمنس ہے بڑی زبردست ہوتی ہے پاکستان کے زبردست سپیڈی فورورڈ ریحاند بڑھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شو میں خوش آمدیت کہتے ہیں سلام علیکم بڑھ صاحب کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک تھا کیمپ اس وقت جاری ہے اور کس تک آپ مطمئن ہیں اسے کیمپ سے دیکھیں جن لڑکوں نے یہاں پہ ریپورٹ کی ہے اور ہمارا کام ہے ان کو ٹریننگ دینا اور ٹریننگ دینے سے جو لڑکے ہم تیار کر سکتے ہیں جو اویلیبلیٹی ہمارے پاس ہے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم بہترین سے بہترین ٹیم سیلیکٹ کریں لیکن یہاں پہ ایک بات میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سینریو ہاکی کا چل رہا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور لڑکوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ کیمپ میں ریپورٹ نہ کریں تو خدارہ یہ جو بھی ہے جو بھی چیزیں ہیں جو ریالیٹی ہے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے وزیراعظم پاکستان کے سامنے کہ جو بھی فیصلہ کریں اس کو جلد سے جلد کریں اور آپ کو پتا ہے کہ جو نومینیشن ایف آئی ایچ میں ہے جس طرح ہیدر حسین سیکٹری ہیں ان کو ایک وہ لیٹر آیا انویٹیشن لیٹر ازلان شاہ کا تو دیفنیٹلی یہی ٹیم جو ہے وہ ریپریزنٹ کرے گی تو پاکستان کا نام اس میں انوالو ہے آنے والے وقت میں جو بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا جو بھی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو بالکل ہم اون کریں گے جو جنون فیصلہ اس کو سامنے آنا چاہیے اور ہم اس کو اون بھی کریں گے لیکن رائٹ ناؤ اس وقت پاکستان کا سوال ہے اور ازلان شاہ میں جو ٹیم جائے گی وہ یہی ٹیم ہے کیونکہ ایف آئی ایچ نے یہ بیان دے دیا اور پوسٹ کر دی ہے لیٹر کے ہیدھر حسینیز ٹیم کو جو ہے وہ اون کرے گا تو اس وقت پاکستان کا معاملہ اور تمام لڑکوں کو اس کیم میں رپورٹ کرنی چاہیے اور جو پریشرائز کر رہے ہیں ان کو لڑکوں کو کہ یہاں پہ نہ جائیں اور یہ فیڈرشن صحیح نہیں ہے تو میرے خیال سے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان کا معاملہ اور پاکستان کی عزت کا معاملہ اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے نہ صرف اس کے سپورٹ کرنا چاہیے بلکہ لڑکوں کو کہنا چاہیے کہ جا کے اس کیم میں رپورٹ کریں اچھا جو بیہینڈ جو ڈور پولٹیکس اس پہ تمہیں بادنے بات کروں گا جب ہم اس کیمپ کے اوپر واپس آتا ہوں کہ کیا پوٹینشل دیکھ رہے ہیں آپ اور کچھ لڑکے یہاں پر ہیں کچھ لڑکے اس کیمپ میں آپ کو نہیں لگتا پاکستان کی ہاکی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے دیکھیں ڈیوائیڈ تو ہو چکی ہے ڈیوائیڈ ہو نہیں رہی ہے یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی فیصلہ ہے اس کو جلد سے جلد کیا جائے تاکہ یہ پاکستان کی ہاکی جو ہے وہ دو ٹکروں میں نہ بٹے اگر یہ دو ٹکروں میں بٹتی ہے تو پاکستان کی سٹرنٹ ختم ہوتی ہے ہاکی ٹیم کی اور آگئی ہم اٹھارویں نمبر پہ ہیں اور اس وقت اگر ہم آپس میں ہی ایک دوسرے الگ ہو جائیں گے یا دو پارٹ بن جائیں گے تو پاکستان ہاکی کا پھر بہت زیادہ نقصان ہے ایسے کوچ کمبینیشن بنانے میں آپ کو کتنی مشکل ہوگی کچھ پلیئر یہاں پہ ہیں کچھ پلیئر وہاں پہ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک مضبوط کمبینیشن بن سکے گا اس طرح دیکھیں ہم تو اپنی پوری کوشش کریں گے جو ہمارے پاس اویلیبل پلیئر ہیں ہم بہتر سے بہتر پلیئر اس میں سے سیلیکٹ کریں اور کمبینیشن بنانے کی کوشش کریں بٹ جو پوری ہاکی کی کریم ہے وہ تو ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اور اس میں ہم اس میں نہ کوئی کوچ کچھ کر سکتا ہے کیونکہ جو اویلیبل چیزیں ہم انسی کے اوپر کام کریں گے تو میرے خیال سے کہ ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے اور یہ کام صرف پرائیم منسٹر ہی کر سکتے ہیں اور ان کو جل سے جل اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے کل کو اگر کوئی سیٹیلمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کس طرح کومبینیشن بنائیں گے کوئی ان لڑکوں کو آپ دیکھ رہے ہیں باقی لڑکوں کو ابھی آپ نے دیکھا نہیں ان کی فٹنس نہیں دیکھا ان کی فارم آپ نے نہیں دیکھی تو پھر وہ کس طرح سے آپ ان کو ٹیم میں سلیکٹ کریں گے دیکھیں سیزنل پلیئر ہیں جیسے پہلے بھی پچھلی ٹیموں میں وہ حصہ لے چکے ہیں وہ پچھلے دو تین سال سے ہم لوگوں کے ساتھ ہی گائے بگائے کام کر رہے ہیں تو وہ اتنا بڑا کوئی میٹر نہیں ہے کہ ان کی فٹنس اور ان چیزوں کو ہم نہ دیکھ سکیں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ یہ چیزیں کیسے مرج ہوتی ہیں اور کیسے اس کا کوئی حل نکلتا یا سلوشن نکلتا ہے تب ہی پھر کہیں جا کے ہم اس چیز کا فیصلہ کریں گے لوگ بھی بڑے کنفیوز ہیں کچھ تین چار نام آپ کے ذہن میں ایسے ہو جو اس ٹیم سے آپ یہاں پہ سیلیٹ کر سکتے ہو دیکھیں وہاں پہ چار پانچ لڑکے ایسے ہیں جو دیفنیٹلی اس ٹیم میں ہونے چاہیے جس میں عرباز لڑکا ہے اس کے بعد سفیان ہے اس کے بعد ذکریہ ہے اس کے بعد اگر آپ بات کریں تو سینئرز میں اماد بٹ ہے اور یہ وہ پلیئرز ہیں جو پاکستان کو ریپریزنٹ پچھلے آٹھ ہٹ ساتھ ساتھ سال سے کر رہے ہیں اور ان لڑکوں کی کمیہ میں بلکل محسوس ہوگی لیکن ہمارے پاس ینگ ٹیلنٹ بھی ہے اگر وہ نہیں آتے وہ کسی پریشر میں ہیں یا ان کو روکا گیا ہے یا روکا جا رہا ہے تو پھر دیزنٹ میٹر کہ جو ہمارے پاس بیسٹ اویلیبل ینگ لوٹ ہوگی ہم اس کے ساتھ جائیں گے آپ نے جو نام گنوائی یہ سردست پاکستان ہاکی کے بڑے نام ہیں لیکن ان کو کلیر میسیج کیا نہیں ہے کہ کون سی جو ہے جس طرح بھی آپ نے کہا کہ حیدر حسین وہ ایف آئی ایس سے ریکنائز ہیں ابھی کوریر نے بھی پریٹس میچز کے لئے خط لکھا ہے شایلہ رضا صاحبہ کو تو کیا ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ریکنائز اور جو ریسٹرڈ فیڈریشن ہے وہ یہی ہے دیکھیں ان کو تو شاید پتہ ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے لیکن ہمارے یہاں پہ ہاکی میں سپورٹس میں آگئی نوکریوں نہیں ہیں ان کو بسیکلی پریشر ان کے ڈپارٹمنٹس کا ہے کہ ان کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ان کو رک رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹس بھی نہیں رک رہے ہیں ان میں چند کچھ لوگ ہیں ایسے جو اس ہاکی کو آن کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی تو وہ لوگ ان کو رک رہے ہیں اور ان کا روزگار جو ہے ان دپارٹمنٹ کے ساتھ ہے تو اگر انس دپارٹمنٹ کی وجہ سے وہ پریشر میں ہے کیونکہ کوئی بھی اپنی نوکری کے ساتھ نہیں کھیل سکتا اس کو جو آرڈر انسٹیکشن اس کے دپارٹمنٹ سے ملنا وہ وہیں پہ ہی جائے گا تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے ان کو روکری ہے ادروائز ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کس طرف جانا اور کس طرف نہیں جانا ریان بڑھ صاحب نے نوکری کی بات کی ہے تو پریشر کے آپ پہ بھی ہے کیونکہ کچھ ہلکے یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ لڑائی جو ہے نا یہ کراچی اور لاہور میں بڑھ چکی ہے آپ کا تعلق لاہور سے لیکن اس کے باوجود آپ کراچی میں موجود ہیں یہ ایک بڑا آپ کی جانب سے بولڈ ڈیسیجن نظر آ رہا ہے دیکھیں میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ میں نہ پنجاب سے ہوں نہ لاہور سے نہ کراچی سے میں پاکستان سے ہوں اور کراچی بھی سندھ بھی پاکستان کا ایک صوبہ ہے اور پنجاب بھی پاکستان کا ایک صوبہ ہے تو یہ صوبوں کی لڑائی میں نہیں مانتا اس کو جب تک ہم پاکستانی ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ کام نہیں کریں گے تب تک ہماری نہ ہاکی اوپر جائے گی نہ ہمیں کوئی جیت ملے گی تو میرے خیال سے کہ یہ دماغوں کے اندر سے نکال دینا چاہیے کہ یہ سندھ کا ہے یا یہ پنجاب کا ہے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہیے جس کا آپ کو پتا ہو کہ یہ جنمن کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی بھی آج تک کسی کرپشن کا یا کسی چیز کا کوئی چارج نہیں ہے لیکن آپ پہ پریشر تو ہوگا کہ وہاں پہ کہتے تو ہوں گے کہ یہاں پہ جوائن کریں کراچی کیوں جا رہے ہیں جی بالکل پریشر نہ میں نے کبھی کھیلتے ہوئے لیا اگر میں پریشر لیتا ہوتا تو شاید انڈیا خلاف اتنے گول نہ کرتا نہ میں نے کبھی کھیلتے ہوئے پریشر لیا اور نہ کبھی اب جو میرا دل کہتا ہے جو مجھے صحیح لگتا ہے میں وہ ہی کرتا ہوں اس ٹیم کے والے سے آتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان ہاکی کے جو حالات ہیں لڑکوں کے پاس جابز نہیں ہیں جو کالیجز ہیں انیورسٹیز ہیں وہاں پر سپورٹ بیس پر داخلے اب نہیں ہوتے ہیں کتنی مشکل ہوتی ہے ٹیلنٹ کو آئیڈنٹیفائی کرنے میں اس کو نرچر کرنے میں اس کو پھر گروم کرنے میں دیکھیں بڑا بہت مشکل ہوتی ہے اگر آپ کے لڑکوں کو روزگار نہیں ملے گا کیونکہ جب میں نے ہاکی سٹارٹ کی تھی تو میرے پاس ایک چام تھا کہ مجھے گورنمنٹ کی جوب ملے گی اگر میں اچھا پلئیر بنوں گا تو وہ چام بھی ختم ہو گیا جس کی ویسے ینگسٹر ہاکی نہیں کھیل رہا تو میرے خیال سے کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ جتنے بھی دپارٹمنٹس بند ہیں ان کو کھولنا چاہیے اور ہاکی پلئیرز کو نوکرییں ملنی چاہیے دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ فینینشل بہت زیادہ پرابلم ہے ہاکی پلئیر کو کوئی ایک ایسی لیگ آرگنائز ہونی چاہیے کہ سال میں جو ہاکی پلئیر ہے وہ منیمم منیمم چوبیس سے پچیس لاکھ روپے اس لیگ سے کما سکے تو تب کہیں جا کے ینگسٹرز میں بھی دوبارہ شوق پیدا ہوگا اور دوسرا ہاکی بھی گروہ کرے گی اگر آپ کرکٹ کی مثال لیتے ہیں تو آج کل میرے خیال سے کرکٹ کی جو سلیکشن ہے وہ ایٹی پرسنٹ پی ایسی ل سے ہوتی ہے تو جو پی ایسی ل ہے اگر وہ ایک برینڈ بن سکتا ہے تو ہاکی کا کیوں نہیں کوئی ایک برینڈ بن سکتا ہے چانسز کیا ہے پاکستان کے پاکستان آخری مردبہ ازلان شاہ میں نائٹین نیٹی تری سے ٹورنمنٹ کھیلا جا رہا ہے دوزار گیارہ میں آخری مردبہ آخری مردبہ پاکستان جو فائنل میں پہنچا ہے اور دوزار تین میں آلموسٹ پاکستان فائنل جیتا ہے اس ٹورنمنٹ کا تو دوزار گیارہ سب تک ہم فائنل میں بھی نہیں پہنچیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ جیسے کوچس کے لئے کتنے مشکل حالات ہیں دیکھیں ابھی تو بہت مشکل حالات ہیں میں آپ کو اگر ریالیٹی بیس بات بتاؤں تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کرائیسز میں ہے اور اس کو ٹائم چاہیے گروہ کرنے کے لئے اور وہ ٹائم بھی ایسے چاہیے ساف سترہ ٹائم چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدھے پلئیر دوسرے کیم میں جا رہے ہیں اور آدھے پلئیر کراچی آ رہے ہیں جب تک ہم ایک جیسے ایک جھٹ ہو کے نہیں کام کریں گے سب اولمپین ساتھ مل کے آلٹمنز جو ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے وہ ابھی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے وہ خود اس کشم کشمے ہیں کہ یہ ہوگا کیا کیونکہ دوسری جو فیڈریشن ہے اس نے رابطہ اور رولنٹ آلٹمنز کے ساتھ کیا لیکن رولنٹ جو ہیں وہ میرے بھی بڑے اچھے دوست ہیں میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے تو آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ ابھی رولنڈ نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ وہ بھی اسی چیز میں ہے کہ کوئی فیصلہ آئے تو پھر میں اس کے اوپر کام کروں لیکن جو دوسری فیڈریشن ہے وہ گائے بگائے دوسرے جو تھرڈ ڈوین کے کوچز ہیں باہر انگلینڈ ہو گیا ہولنڈ ہو گیا آئرلینڈ ہو گیا وہاں سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو یہاں پہ لے آئیں اور ایک گوری چمری ہم یہاں پہ لے آئے اپنے فیس بچا لیں اور ہم دکھا دیں کہ ہم باہر سے فورن کوچ لے آئے ہیں تو فورن کوچ کی بھی کوئی کیٹیگریز ہوتی ہیں اگر آپ وہاں سے چوتھی ڈوین کا یا تھرڈ ڈوین کا کوچ لے کے یہاں پہ کھڑا کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بات کوئی ہاکی پلیئر یا انٹرنیشنل پلیئر ہی جان سکتا ہے کہ کس لیول کا کوچ ہے یہ آپ اور عام لوگ نہیں جان سکتے انہوں نے تو صرف یہ دیکھنا ہے اس کے بال براؤن ہے تو یہ گورا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں خود بہت اچھے کوچز ہیں لیکن ان کو اس طرح کی فسیلیٹی یا فسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ گورے کو تو آپ دس ہزار ڈالر مینہ دے دیتے ہیں لیکن جو پاکستانی کوچ ہے اس کے لیے آپ کو جو لوکل ڈیلی الاؤنس ہا وہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے تو اگر آپ ہمارے پاکستانی جو کوچز ہیں ان کو پراپر انٹرٹین کریں گے ان کو فنانچل سپورٹ دیں گے تو یہاں پہ بھی کوچز بہت زیادہ ہیں انڈیا سے جو پاکستان کی ہوگی ہمیشہ سے کمپیریزن کیا جاتا ہے جب آپ کھیلتے ہیں آپ کی بڑی زبردست پروفارمنس بلخصوص انڈیا کے خلاف بڑی زبردست رہی ہے ابھی پاکستان نمبر پندرہ پہ سٹینڈ کرتا ہے انڈیا کی جو رینکنگ انٹرناشنل ہوگی میں نمبر فور ہے پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو کیا انڈیویجل بریلے اس کو یہ ریحان بٹ جیسی دکھا دے تو کوئی امید ہے کہ ہم انڈیا کو اس ٹورنمنٹ میں شکرز دے سکتے ہیں دیکھیں انڈیا جو ہے میرے خیال سے کہ اس وقت پاکستان سے بہت آگے جا چکا ہے اور انہوں نے کام کی ہے ان کے جو جو ان کا پرائیوٹ سیکٹر ہے انہوں نے بہت پیسہ انڈکٹ کیا ہے اس ہاکی کے اندر اور وہ سارا کچھ انڈکٹ اس وی ایسی ہوا ہے کہ ان کی گورنمنٹ نے انٹرسٹ لیا اپنی نیشنل گیم کے لیے تو وہ جب تک ان کے پاس انہوں نے جو اپنے پلیئر جس طرح بیلڈ کر لی ہیں تو پاکستان کو ان تک پہنچنے کے لیے ٹائم چاہیے اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ رات و رات انڈیا کو جیت لیں گے تو یہ بڑا مشکل ہے یہ ریالیٹی والی باتیں نہیں ہیں کہ میں یہاں پہ کھڑا اس مائک کے سامنے یہ بول سکتا ہوں کہ آپ فکر ہی نہ کریں میں جا کے انڈیا کو لٹا دوں گا تو ایسا ممکن نہیں ہے اگر آپ ریالیٹی بیس بات کرتے ہیں تو انڈیا کو جیتنے کے لیے آپ کو انڈیا کے جو جو فٹنس لیول ہے جو ان کو وہاں پہ جتنا فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اتنا ہی پلیئروں کو آپ کو فسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا اتنا ہی پیسے دینے پڑے گی اس طرح کی ہی ڈائیٹ دینی پڑے گی پھر کہیں جا کے آپ انڈیا کو جو ہے وہ فائٹ دے سکتے ہیں تو اس ٹورنمنٹ میں ہم امید کیا رکھیں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں قوم کو کیا امید دلیں گے پاکستان اس ٹورنمنٹ کو کیا ٹارگٹ کر رہا ہے دیکھیں ہم لوگ تو کوشش بلکل ہر کوچ کی اور ہر پلیئر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری ٹیم وہاں جا کے بیسٹ پرفارمنس دے ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ جو یہ ٹیم ہے وہ جا کے ازلان شاہد پر فارم کرے اور وکٹی سٹینڈ پر فینش کرے جی ٹی وی جو ہاکی کے حوالے سے کام کر رہا ہے بہت سارے شوز میں ہمارے آپ آئے بھی فائی وی سائٹ ٹورنمنٹ میں آپ جا رہے تھے جب جی ٹی وی نے ٹیم کو سپورٹ کیا جی ٹی وی کا جو رول ہے ہاکی کی پرموشن کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں گی ٹی وی کا جو رول ہے ہاکی کی پرفارمنس کے یا جو ہاکی کو جس طرح وہ کور کرتا ہے میرے خیال سے کہ تمام جو آپ کے ٹی وی چینلز ہیں ان کو آپ کی طرف دیکھ کے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ایک نیشنل گیم ہے اور اس کو بھی اتنا ہی سپورٹ کرنا چاہیے جتنا آپ کرکٹ کو کرتے ہیں دیکھیں پیسے بنانا ریٹنگ لینا آپ بالکل لیں لیکن کچھ چیزیں ریٹنگ کے بغیر بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھی آپ کا ایک فرض ہے کیونکہ یہ کہ ہماری نیشنل گیم ہے اور نیشنل گیم کو اگر آپ سپورٹ کریں گے تو یہ صدقہ جاری ہے تینکیو سو مچ ریان برد ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے زبردستہ سپیڈی فارورڈ اور اس وقت تر ٹیم کے ساتھ بہت اور کوچ اور منسلک ہیں امیدیں زیادہ نہیں ہیں کیونکہ امیدیں اسی لئے زیادہ نہیں ہیں کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے نوجوان پلیئرز کو دے کیا رہے ہیں اور ابھر ہم ان سے ریزلٹ کیا مانگ رہے ہیں لیکن بارل نہ سلے کی پروہ نہ ستائش کی تمنہ پاکستان ہاکی ٹیم کے جو فارمر پلیئرز ہیں ایک اپنی سی کوشش کر رہے ہیں اس ہاکی کے تنہ مردہ میں جان ڈالنے کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ہاکی ایک دفعہ پھر فلورش کرے گی ایک دفعہ پھر ہمیں ریحان بٹ جیسے ایک دفعہ پھر ہمیں وسیم فیروز جیسے ایک دفعہ پھر ہمیں ناصر علی جیسے پلیئر جو ہے وہ نظر آئیں گے جو پاکستان کا سب زلالی پرچم ہاکی کی اس آسٹرو ٹوف پہ جو ہے وہ بلند کرتے نظر آئیں گے بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور زبردست پاکستان کی ہاکی پلیئر کے ساتھ آپ کی ملاقات کریں گے بلدیک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک آج ہم بات کریں پاکستان ہاکی کے حوالے سے پاکستان ہاکی کا ماضی پاکستان ہاکی کا حال اور پاکستان ہاکی کا مستقبل جو آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کی صورت میں کہ پاکستان کا ہاکی کا مستقبل کیا ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان ہاکی کا ایک اور بڑا زبردست بڑا درخشہ نام کہ جو دنے پاکستان کا سب زلالی پرچم ہم اپنی امدہ سپیٹ کے ذریعے اپنا ڈوجنگ کے ذریعے اپنی ڈریل کے ذریعے جو ہے وہ بلند کیا دنیا بھر کے میدانوں میں میرے ساتھ موجود ہیں محمد سکلین اسواللیکم ان ویلکم ٹو دا شو والیکم اسلام سکلین جس دور میں آپ نے ہاکی کھیلی پاکستان کی ایک زبردست ایک ایرہ دا پاکستان ہاکی کا اب جہاں پہ پاکستان کی ہاکی سٹینڈ کر رہی ہے کی طرح مشکل ہے یہاں سے ٹیلنٹ نکالنا اور پھر کسی انٹرناشنل مقابلوں میں کمپیٹ کرنا بلکل فرق تو ہے مگر یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیفرنس بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں ابھی بھی اگر توجہ دی جائے تو جتنی تیزی سے ہاکی کم بیک کر سکتا ہے ورلڈ ہاکی میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی گیم کسی بھی ٹیم جو ہے وہ کر سکتی ہمارے پلیئرز میں مگر میرے خیال میں جو سب سے بڑا جو ایک رانک پرابلم سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ فنینشل ہے رہا ہے جو فنینشل جو بینیفرٹس ہیں وہ ہمارے ہاکی جب ہم بھی چھوٹے تھے تو سوچے بیس سر پہ کہتے تھے ڈیلی ملتی ہے اور خالر بازدار اور مہین اختر بڑا مزاک عڈاتے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فنینشلی جو ہے ایرر ہے اس کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے یہ حکومتی جو ہے عددداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے اگر آپ اس میں اگر آپ اس کو ہرڈل کو بھور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ بہت تیزی سے رسپونس کرے گی ہاکی لیکن آپ نے فنینشل کی بات کی ہے لیکن اس وقت پاکستان کی ہاکی جو ہے دو متوازی فیڈرشل میں اس وقت ڈسٹریبیوٹ نظر آ رہی ہے اس سے پاکستان ہاکی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ بہتری کیلئے ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ چیزیں مشکلے نظر آتی ہیں مگر آگے آسانیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت گولڈن چانس ہے ایک سنیری موقع ہے کہ اگر آپ اس کو اگر انیلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں یہاں پہ آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت گولڈن چانس ہے کہ آپ جو لوگ جو ذمہ دار ہیں جو بیس پچیس سالوں میں اگر آپ دیکھیں کہ ہاکی جو ڈیکلائن میں ہوگا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت بلکل سامنے ہیں اور اتنا جو ہے وہ مشکل بھی نہیں ہے تھوڑی سی توجہ چاہیے حکومت کے اور یہاں پہ کوئی ایک ایکشن اگر ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک درینہ خواب ہے نا ہاکی پلیئرز کا جیسے ہمارے ہاکی لورز کا وہ انشاءاللہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہوتا ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے کیا لگتا ہے کہ ماضی میں بھی نارے لگے تھے باج وہ ہٹاؤ ہاکی بچاؤ اس وقت بھی ایسا تھا کہ پاکستان کی ہاکی ڈیکلائننگ فیس پہ دی اب وہی لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں خواجہ جنید نے جاپانی خلاف بارہ پلیئر کھلا دی ہے وہ پھر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ جو وہ آلی فیڈریشن نظر آ رہے ہیں وہ ہی رانہ مجاہد صاحب نظر آ رہے ہیں کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ پلیئر اور لوگ نہیں ہیں آپ جیسے پلیئر اور نہیں ہیں جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کو سرف کر سکیں یہی نام گھمپھر کے کیوں آ جاتے ہیں دیکھیں یہی تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میرے کہنے کا جو مین جو آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے وہ یہی رکھا ہے کہ جو بیس پچی سالوں میں جو لوگ جو کلپٹ ہیں جو لوگوں جنہوں نے کرپشن کی ہے ہیومن جو ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ سمگلنگ کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے جو ہے اس وقت خاموش تماشائے بنا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے کو جو ہے وہ اس وقت بلکل بھی خاموش نہیں نہ چاہیے اور بڑی امیدیں ہیں ہمیں کہ اگر اتنا بڑا ادارہ ہے اور یہ اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے سامنے ایک ٹیبل پر کیس پڑا ہوا ہے اس پر ایکشن ہونا چاہیے دیکھیں اگر سیاست دان اگر جو ہے وہ جیلوں میں جا سکتے ہیں تو وائی ناوٹ جو لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کو پکڑیں ان کو لے کے آئے سامنے عوام کو دکھائیں بھائی یہ لوگ ہیں انہوں نے اتنے عربوں رپے کا انہوں نے مزاک اڑایا ہے لوگوں انہوں نے صرف دیکھیں میں سے جب سے بچپن سے حوکی کھے رہا ہوں تو یہ بیس پچئی سال کا جو میں نے عرصہ دیکھا ہے اس میں میں نے پلئیرز کو نہیں حمiplی ہوتا وائے دیکھا اس کو نہیں مینے سکھی دیکھا نہ ہی میں نے پریزیڈنٹ کو دیکھا میں نے سیکٹری کو جو ہے جو بھی تین چار سیکٹری آئے ہیں ان کو میں نے عرب پتی کروڑ پتی ہوتا وائے دیکھا ہوئے می پھائیں سینٹرو گاڑیوں میں آئے ہیں وہ اور آج جو ہے وہ پرانڈو گاڑیوں کے مالک بنے ہوئے ہیں تو آئیں نا عوام کے سامنے آئیں اور اتنے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں خودداری بھی نہیں ہے اور اتنی انسانیت بھی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کریں بلکہ کھلے سینے کے ساتھ آئے ہوں ہیں کہ ہم جو ہے وہ پلیٹیکل انفلنس استعمال کر کے ابھی بھی ہم جو ہے وہ چو رستوں سے آئیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ہم پنجاب سے یہاں پہ آنے کا مقصد یہی ہے ہمارا کہ ہم نے ساتھ دینا ہے نیشنلن گیم ہاکی کا اور یہ ہاکی جو ہے ہمارے جیسے لوگ اگر گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو یہ جہاد نہیں ہے ہم یہاں پہ آئیں جہاد کرنے کے لیے تو میں اس لئے جو لوگ سامنے آئیں ان کو پکڑیں ان کو اندر دیں ان کو عوام کے سامنے آئیں وہ آپ جو یہ بات بار بار گرن کو پکڑیں ایف آئی او کو آپ انوالف کرنے کی بات کر رہے ہیں میرے ہی شو میں سجاد خوکر صاحب نے کہا کہ میں شہباز پہ اتنے کرپشن ہے کہ میں شہباز کو ہتکڑیاں لگا دوں ہم نے بعد میں دیکھا شہباز ہونے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں یہی تو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے جو ہے وہ بیچ میں دوسرے لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ آ کے وہ ساتھ ہی صلح کروا دیتے ہیں یار خدا کا نام لیں کوئی مزاق ہے یہ نیشنل نیشنلزم کہاں ہے ہمارے میں جو ہے جو رائٹ مین آن درائٹ آب جوب اگر آ گیا آپ دیکھیں میں کسی کی تریف نہیں کرتا مگر میں ہے یہ حیدر حسین کی اتنی جو ہے وہ ضرور بولوں گا اس کے بارے میں کہ آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ اس نے جو ہے وہ اپنا نام بنایا ہے اور ان لوگوں کے سامنے آکر مقابلہ کر رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اس کے ساتھ کندے میں کندہ ملائیں اور اس کو آگے لے کے چلیں اس میں کپیسٹی ہے نا تو یہ ہاکی کو بیتر کرنا چاہتا ہے فنڈ لانا چاہتا ہے ورکنگ کرتا ہے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اور بھی ہمارے دیکھیں ہمارے ایک سلمپی نظر جسنا سمی اللہ صاحب ہیں حنیف خان صاحب ہیں یہ دیکھیں یا بھی مہین بھائی بھی بیٹھے ہمیں آپ کے سامنے رہا یہ لوگ جو ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اور وہی لوگ انشاءاللہ لہوکی کا جو ہے وہ سنری دور واپس لے کے آئیں گے آپ کا تعلق لہر سے میں نے رہان بٹ سے بھی سوال کیا پریشر تھا میں نے توسنا ہے کہ آسف واجوا صاحب تک نے بھی ایک آئے کہ دو متوازی فیڈریشن جو ہے وہ کراچی لاہور میں ڈسٹریبیوٹ رہی ہیں دیکھیں یہ ایک پریشر تو جب ہم کھیلتے تھے تب ہم نے الحمدللہ کبھی بھی نہیں لیا اور جو ناریحان لیتا تھا نہ میں لیتے تھے پریشر کی اس چیز کا ہے جب نیشنل کاؤس سامنے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو ہمیں کشتیاں جو ہے وہ جلانی چاہیے سامنے آنا چاہیے اور ہم جو ہے وہ بلکل بھی پریشر کے بغیر انشاءاللہ سامنے آئیں گے اور کسی کا پریشر نہیں لینے والے ہمیں اور آج میں جس سکلین سے مل رہا ہوں یہ ٹوٹل ہی وہ ڈیفرنٹ سکلین ہے جب کھیلتے تھے تو بہت ہی اگریسی ہوتے تھے آج آپ نے دیکھا کتنی پوزیوٹی باتیں کر رہے ہیں اور کتنا جو ہے وہ سوفٹ گفتگو کر رہے ہیں یہ آپ نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے یا کوچ بن کے سیکھا ہے وقت کے ساتھ بہت کچھ سیکھتا ہے بندہ میکر میں تو یہ طرح کی کی بات کر رہا ہوں میں نے کوئی اس میں جو ہے وہ کتنی Bul میکر میں یہ کیا گھاری بات نہیں کی میں تو صرف حکی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی کو بچانا ہے ہمیں انشاءاللہ بھی آپ کی کہ آپ کے الگیشن تھا یہ کیا تھا کہ آپ کے اگریشن کے واضح سے بہت ساعت ذات کی جاتی تک کہ اگریشن پلیر مجیس پلیر میں اگریشن نہیں ہے وہ میرا نہیں خیال کے وہ بڑا پولیرہ آپ نے شاہب اختر ہے جتنے ہی اگر اگریشن نہ ہو تو یہ ورل کا فاسٹس بول میں نہ کریں ہمارے میں اگریشن تھی تو ہم نے چوٹے کھائی ناک تین دفعہ تڑھائی اپنے دان تڑھوا لیے اس ملک کے لیے پورا جبڑا مو اپنا میرا ٹیڑھا ہوا ہے صرف اس ملک کے لیے اگریشن تھی اور وہ حوکی کے میدانوں میں کلیکشن دی دے کہ ہم جب سے حوکی چھوڑی ہے اس کے بعد جو ہے وہ بلکل بھی نورمل ہے مگر یہ ہے کہ اگریشن ہونی چاہیے پلیئر میں کہ اگر آپ ہار رہے ہیں تو جی رہان بڑھ لے کے گیند کو آگے بڑھتے تھے یہ بھی ملک کے لیے تھا اور آشتک لوگ یاد کرتے ہیں جیسے سپیڈی فارورٹس کو سوہیل عباس کا کیا مسئلہ ہے کہ آپ گراؤنڈ میں نظر آتے ہیں رہان بڑھ نظر آ رہے ہیں وسیع فروض نظر آتے ہیں اور بھی اولمپین چل ٹھیک ہے دوسرے گروپ سے وہ بھی نظر آئی رہے ہیں لیکن سوہیل عباس کو پاکستان حوکی نے اتنا نام دیا نہ وہ کبھی حوکی کے والے سے بات کرتے نظر آتے ہیں نہ کبھی پلیئرز کی کوچنگ کے والے سے سامنے نظر آتے ہیں ابھی تو میرا خیال میں گلا یہ کم ہو جانا چاہیے ابھی دیکھیں وہ ٹی وی شوز میں بھی آ رہے ہیں ابھی ملمن میں بھی گئے ہوئے تھے وہاں پہ ٹورنمیٹ میں پاکستان حوکی کے لیے کام تو نہیں کر رہے نا حوکی میں بھی دیکھیں وہ بھی میرا خیال میں اسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ایسے لیجیبل لوگ آئیں اماندار لوگ آئیں جن کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے بیمانی بیمان لوگوں کے ساتھ آپ اگر نہیں اچھی نہیں آپ کی اگر اگر ایک روپیہ بھی کرپشن کھا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے آپ کی کوئی بات ہوئی سوئے لباس میری ہوتی رتیت پہ بھی ہمارا جو ہے وہ ہوا ہے اٹیکشن ہوئی ہے وہ میشہ پوزٹیم ہے اور جب بھی انشاءاللہ ضرورت ہوگی وہ حاضر ہوں گے پاکستان مولک کے لیے جی ٹی وی کے رول کے حوالے سے کیا کہیں گے جو ہکی پرموشن کے حوالے سے جی ٹی وی کام کر رہے ہیں اور حوکی کا بھی اور بڑے چھے شوز ہیں میں فرسٹ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں مگر میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کے شوز بڑا ماشاءاللہ بڑے کم شوز ہو رہے ہیں ان دنوں میں حوکی کے اوپر تو جو ہے وہ بڑا زبردست شو ہے آپ کا اور اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالے اس میں سکلین پاکستان حوکی کا ایک بہت بڑا نام اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے جس طرح یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ انٹریکشن ہوا مجھے بھی پہلی مردبہ ان سے اتفاق ہوا بات کرنے کا لیکن ٹوٹلی میں نے ڈیفرنٹ پایا اس سکلین کو جس کے بارے میں بہت ساری باتیں سننے کو ملتی تھی اور اس سکلین کو جن کے ساتھ آج میں نے بات کی ہے لیکن پاکستان حوکی کا درد ان کے دل میں اور اس درد کو آپ ان کے ل میں محسوس بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ وہ درد ہے کہ جو انہوں نے پاکستان کے لیے چھوٹے کھائی ہیں پاکستان کے لیے خون بھایا پاکستان کے لیے پسینہ بھایا اور آج پاکستان حوکی اگر اس حال میں تو ان جیسے پلیئر کو درد ہونا بنتا بھی ہے بریک لیں گے واپس آئیں گے مزید پلیئر کے ساتھ آپ کی بات کرویں گے ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان حوکی کے نوجوان سیکریٹری حیدر حسین صاحب ہے جو حوکی کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اب سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ لاہور کلندر کے ساتھ ملکے بھی ان کا ایک کالیبریشن ہوا تھا اور پاکستان حوکی کے حوالے سے انہوں نے ڈیولپنٹ کا کام شروع کیا تھا لیکن نام حسائد حالات ان کے لیے پیدا کیے گئے اور جو عہدوں کی بندرباٹ ہے جو عہدوں کی جوڑ توڑے اس نے پاکستان حوکی کو جس حد تک ڈیمیج کیا حیدر حسین اس کا واضح ثبوت ہے میرے ساتھ موجود ہے حیدر حسین ہے سیکریٹری پاکستان حوکی فیڈریشن حیدر سب سے پہلے تو بتا رہے ہیں کیمپ اس وقت لگا ہوا ہے اور بطور ایڈمیسٹریٹر بطور سیکریٹری آپ کے لیے کتنا مشکل ہو گیا کہ دو جو کیمپ اس وقت پاکستان میں جا رہی ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں جی ٹی وی کا شکریہ جو ہر ہیڈ لائن میں ہاکی کو دکھا رہے ہیں ہاکی آپ دیکھیں کہ بلکلی لوگ بھولتے جا رہے ہیں اور جی ٹی وی اس کو یاد رکھا ہوا ہے دو فیڈریشن دیکھیں یہ لائف میں فرس ٹائم ہوا ہے آپ دیکھیں کہ امان میں کیا ہشر ہوا وہ ہمارا جو گول کی پر تھا وہاں انفٹ ہوا اس کی ڈیلی الاؤنز جو تھا وہ چھے ڈیٹھ سو ڈالر ہوتا ہے چار دن کے ڈیلی الاؤنز دینے کے بجائے دو سو ڈالر دیا اور وہ بھی اس سے واپس لے لیا اور یہاں تک ہمیں پتہ چلا جب وہ ائرپورٹ سے واپس آیا تو اس کے پاس گھر جانے کے پیسے نہیں تھے اور ایک اولمپیا نے ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور انہوں نے پھر وہاں سے اس کو پیسے بھیجے اور وہ گھر گیا تو یہ تو حالات ہمارے کر دیئے یہ جب ہوتا ہے جب انپروفیشنل لوگ آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اور جیسے کہ اب فائیوے سائٹ ٹیم ہماری جو دو ٹورنمنٹ کا بڑا ہی دکھ رہے گا جو اولمپک کالیفی راؤنڈ ہنڈڈ پرشنڈ ہم کالیفائی کر سکتے تھے ورلڈ کپ فائیوے سائٹ ہم لوگ ہنڈڈ پرشنڈ وکٹری شرینڈ پر آ سکتے تھے لیکن جب نیتیں خراب ہوں گی جب سلیکشن صحیح نہیں ہوگی جب من مانی ہوگی تو یہی اشر ہوں گے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ ایسے لوگ آئیں اٹلیس جو اسپورٹس کو سمجھتے ہوں جو اسپورٹس کو جس کا درد ہو اور ان لوگوں سے خدارہ جان چھوٹی جائے جن کو اسپورٹس کا درد نہیں ہے آپ کے سپورٹس سے تعلق نہیں رہے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارورڈ علمپین میں ان کے ساتھ موجود ہیں خواجہ جو نے دیکھ ارسے سے پاکستان ہاکی سے وابستہ ہاں گی پوری فیملی پاکستان ہاکی سے وابستہ ہے آسف باجوا مازمی بھی نارے لگتے رہے باجوا ہٹاؤ ہوکی بچاؤ اس کے علاوہ جو دوسرے اور بھی علمپین ان کے ساتھ موجود ہیں شہباز بھی ادھر موجود ہیں تو پلیٹ تو ہیں وہاں پہ جنہوں نے پاکستان کو کافی سرف کیا ہوا ہے وہ جب ایک سگنیفیکنس نہیں ہے جب اتھارٹی آپ کے پاس ہے آپ ریکنگائز آپ لوگوں کو کیا جا رہا ہے تو انہوں علمپین کی وہاں موجود کی کیا ثابت کرتی ہے دیکھیں پورا پاکستان کو بچے بچے کو بتا چل گیا کہ اس بیس سالوں میں پاکستان ہاکی کا کیا حشر ہوا ہے اٹھاروے نمبر پہ آگئے علمپک سے باہر ہو گئے ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے یہ کس وجہ سے ہوئے ٹیلنٹ کی کمی نہیں تھی پلیئروں کی کمی نہیں تھی نہ تو ان کو ڈیلی الاؤنس دیا گیا نہ ان کو جوبز دی گئی اور جب سیلیکشن جو میرٹ پہ وہ نہیں کی گئی تو یہ ہی اشر ہوگا اور ان تینوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے کہ نئی مقتر اولمپین کہتے ہیں علی بابا چالیس چور یہ وہی ٹولا ہے اور انہوں نے کیا کیا آج اگر ایف آئی اے پاکستان ہاکی فیڈرشن آئی ہے تو اس سے پہلے ہی کیوں نہیں آئی کوئی وجہ ہے تو آئیے نا ایسے تو نہیں آئی کہ آپ آپ نے بہت اچھے کام کیوں اور آپ ایف آئی اے یہاں پر آگئے ہم تو یہاں شرم کے ہمارے جو ایک سال میں سیدہ شہل رضا جو ہماری وائس پریزنٹ تھی اب آج کل پریزنٹ نے پاکستان ہاکی فیڈرشن کی انہوں نے پھر وحید گل ستی جو ایڈمیسٹرٹر ڈی ایچے تھے انہوں نے بہت ہلور کلندر نے اتنا سبورٹ کیا پاکستان ہاکی فیڈرشن کو ایک سال میں چھے انٹرنیشنل ٹور ہوئے آٹھ ڈومیسٹک ٹور ہوئے دیکھنا تو یہ چھے ایک سال کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ڈومیسٹک جب تک ہم لوگ جب کھیلتے تھے تو ایک بیگ رکھتے تھے دوسرا ٹوریمنٹ ہو جاتا تھا تو یہی محل کریٹ ہو چکا تھا اور لیکن کچھ لوگوں کو یہ پتہ پسند نہیں تھا اس لئے کہ جو بیس سال سے بیڑا گھرک کیا وہ چاہتے ہی نہیں کہ جونئر پلیئر بھی اوپر آئیں تو یہ حشر بہت کر دیا اور میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں ڈی جی ایف آئیے سے ڈی جی نیپ سے پرائیم نیسٹر سے آرمی چیف سے کہ خدارہ ایک طرح ایک دفعہ آپریشن کریں کلین اپ کریں جو غلط لوگ ہیں ان کو سزا دیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن ڈیڑھ ارب روپے اگر کیش نکلا ہے اگر ہاکیاں کیش پہ خریدی گئیں اگر ایک سیکیٹی صاحب نے سالے کی کمپنی میں کیش جو ہے کمیشن ڈالا گیا اور وہ بھی کمیشن ڈالا گیا جو نادرا نیشنل بینک اور گورنمن ادارے کا کون سا رول ہے کون سا قانون ہے کہ یہ لے گیا تھرٹی پرسنٹ کمیشن تو وہ لے گیا جو جو ریکارڈٹ ہے جو آف دار ریکارڈٹ ہے اس پاکستان ہاکی فٹیشن کا وہ حشر گیا گیا ہے کسی کوئی ظالم بھی نہ کرے کوئی دشمن بھی حسنا کرے کہ پاکستان میں کیمپ لگے لیکن صرف کاغزوں پہ لگے ایکاؤنٹ کھلے پاکستان ہاکی فٹیشن کے جو سامنے نہیں لائے گئے لیکن اب صرف ان کو در خوف یہی ہے لیکن وہ بچ نہیں سکیں گے جو بھی ہیں اور میں کہتا ہوں جب پولیٹیشن جیل جا سکتے ہیں یا پولیٹیشن کو سزا مل سکتی ہے اور وہ کلیر ہو کے باہر آ سکتے ہیں تو ایسے سپورٹسمن کیوں نہیں جب تک یہ سزا اور جیسا کا نہیں ہوگا تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور جہاں تک یہ بات ہے کہ مجھے تو افسوس یہ ہو رہا ہے اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ نہ تو ان کے پاس ایشن فیڈریشن کا نوٹیفیکیشن ہے نہ ایف آئی ایچ کا ہے نہ پاکستان اولمپک کا ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ ازلان شامعہ ان کی ٹیم نہیں جا سکتی اس کے باوجود بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ہر بچہ اس کیمپ میں آنے کے لیے آج جاتا ہے لیکن ان کو صرف ڈرائے جا رہا ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کو نوکری سے نکال دیں گے آفیشل لیٹر نہیں دے رہے نہ چیرمن صاحب دے رہے ہیں نہ چیف دے رہے ہیں نہ کوئی ایم ڈی دے رہا ہے لیکن نیشلی سطح پہ جو کوچ ہیں جو انکالیفائیڈ کوچ ہیں وہ سے بچوں کو ڈرہ رہے ہیں کہ تمہاری روزی چھین لیں گے تمہیں ابھی جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی بولا ہے کہ آپ جاب سے وارے گا اور میں بتا رہا ہوں پہ فرس ٹائم آپ کے جی ٹی وی بتا رہا ہوں کہ یہ بچے یہاں پر آئیں ان کو وہی کوچ پہلے بھی نکالتے رہے ہیں اور ابھی بھی ان کی جاب ختم کر دیں گے اور وہ اگر جاب ختم کر دیں گے تو وہ بھیک مانگیں گے ویسے ہی پاکستان میں جاب نہیں ہیں تو خدارہ ایسے بلیک شیپ کو نکالیں ابھی تو بہت کرسٹل کلیر آگے بلیک شیپ کون کون ہیں تو یہ ایک میں ریکویس کہتا ہوں پرائیم نیسٹر سے جو انہوں نے کہا تھا وہ پورا کریں جو ایف آئیہ ہے ایف آئیہ آگئی انہوں نے کہا تھا پورے پاکستان میں سکوٹنی الیکشن ہونے چاہیے ہم کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں سکوٹنی کریں اور الیکشن کریں جو پرائیم نیسٹر کا ویجن تھا شباز شریف صاحب کا ایاز صادق صاحب کا خوضہ عاصف صاحب کا احسان الرحمان مزاری صاحب دی جی سپورٹ بورٹ چاہتے تھے کہ الیکشن ہو اسکوٹنی کریں ہم کہتے ہیں کریں اور بالکل کریں تاکہ لوگ جو ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو گرارڈ شوٹ پر کام کریں وہ سامنے آئیں ان نامسائد حالات میں آپ پاکستان ہاکی کو رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تانے مردہ میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا فیسیلٹیز آپ نے ان بچوں کو بھی پروائیٹیا ہے کیونکہ فنڈز کی کمی تو ڈیفنیٹلی آپ کو ہے دیکھیں جب ہم آئے جب میں کھیلتا تھا تو سو ڈالر ملتے تھے نائنٹی ایٹ کی بات کر رہا ہوں جب میں نے پاکستان ہاکی فیڈشن کے الیکشن کے بعد جوائن کیا تو پتا چلا کہ ان کو بیس ہزار ملتے ہیں مجھے سب زیادہ تکلیف ہی ہوئی کہ ایٹلیز چلو ہم ڈیلی ایلاؤنس نے ان کا بڑھا سکتے ہیں ہم نے آتے ہی ڈیڑھ سو ڈالر کر دی ہے بیس ہزار کی جگہ ڈیڑھ سو ڈالر کر دی ہے اور ہم نے کہا کہ پلینوں کو یار میکسیمم دے ہم میچ فیز بھی کرنا چاہتے تھے ہم پروفیشنل لیگ بھی کرانا چاہتے تھے لیکن پہلے دن سے اتنی ہڈلز تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ون کے اگینس ہم پلین اڑا رہے تھے لیکن یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ لے کے آئے آگے بھی کریں گے ہم نے کام کرنا ہے ہمیں عودوں کا نہیں ہے سیدہ شیلہ رضا بلکل نہیں چاہتی تھیں انہوں نے کلیر منع کر دیا تاریخ محصوری سے پہلے ان کو بولا گیا تھا انہوں نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے پارٹی کے لئے کام کرنا ہوتا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں دے سکوں لیکن جب حالات ایسے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے حالات ہو گئے انہوں نے سب بولا کہ باجی آپ سنبھالیں اس لئے کہ ہم آپ کو سات سال سے دیکھ رہے ہیں کراچی میں سندھ میں پھر پاکستان میں آپ ڈیڈ آنسٹ ہیں تو انہوں نے بہت مشکل سے جو ہے وہ ایکسپٹ کیا اور کانگریس نے انہیں الیکٹ کیا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں اور کام کریں کیا امید ہے اسے کیم سے جو پاکستان کی ٹیم شرکت کرے گی ازلان شاہ کی ٹورنمنٹ میں امید رکھی جا سکتے گی دیکھیں جتنے بھی ٹورنمنٹ میں گئے ہیں ازلان شاہ اور ساؤت افریقہ کے بات وہ سارے لوگ جو ہے سارے پلیئر جو ہیں ابھی جو آپ مجھے پتہ ہیں کیمپ لگایا وائے اور ان کو تھریٹ دے رہے ہیں کہ آپ کو جاب سے نکال دیں کیا پرفارمنس دیں گے آپ مجھے بتائیں اس میں ڈیمیج کون ہو رہا ہے پاکستان ہو رہا ہے پاکستان کی ٹیم ہو رہا ہے یہ ازلان شاہ لازٹ ٹائم کے ہم جو نو لڑکے فرس ٹائم لائف میں کھیلے تھے اور براؤنس میڈل لے کے آئے تھے ابھی ہم نے اس کا ٹائٹل کا دفاع کرنا تھا اور ہم انشاءاللہ ویکٹری سٹینڈ پہ اور جاتے ہیں گریجوالی جاتے ہیں اٹھاروے نمبر سے پندروے نمبر پہ لے کے آئے ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم ڈیرھ سال کے اندر ٹاپ ٹین میں لے کے آئے پھر دو سال کے اندر ٹاپ سیون میں لے کے آئے یہ ہمارا ٹارگٹ تھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھری ٹیئر سسٹم پہ کام کریں جب ہم نے ازلان شاہ کی ٹیم بنائی تھی تو ہمارے پاس اٹھارا لڑکے نہیں ہو رہے تھے پہلی سیلیکشن تھی ہمارے اس لیے نہیں ہو رہے تھے کہ نو لڑکے پاکستان کو چھوڑ کے لیگ کلنے چلے گئتے ہیں وہ بھی کوئی پلان کا حصہ تھا یہ جو ہمارے آصف باجوا صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں یہ مینلی ماسٹر مائنڈ ہے یہ سارا جو پلان ہے انہوں نے ان کو بھی ڈیچ کیا اور پاکستان کو بارویں نمبر پہ ان کے ٹائم پہ لے کے گئے اس کے بعد جتنی کرپشن جتنا پیسہ ان کے اس میں آیا ہے جتنی انوالمنٹ ان کی اس پیسے میں ہوئی ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایف آئی اے کرے گی لاسٹ میرا یہ کوئسٹن ہے آپ سے کہ کراچی اور لہور کارڈ بھی کھیلا جا رہا ہے اسے کیم کو لے کے لیکن بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ سکلین جیسے زبردست پلیئر ہمارے ساتھ نظر آئے یہاں پہ آپ کے ساتھ گراؤن پہ رہان بٹ جن کا خود لہور سے تعلق وہ نظر آئے یہ جو کراچی لہور کو بھی جو ہے وہ انوالف کیا جا رہے ہیں کارڈ کھیلا جا رہا ہے یہ کتنا نقصان دے رہا ہے دیکھیں یہ تو بہت ہی سمجھ لیں کہ یہ پوائزن ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کیا میں کہوں کہ اس کی تو کوئی سزا جو ہے نا بہت ہی خطرناک تیعون کرنی جائے یہ صرف کارٹ آصیب باجوا صاحب کھیل رہے ہیں جس میں ریحان بٹ صاحب کو بولا گیا مبشر صاحب کو بولا گیا کہ یار یہ سندھ کا ہے آپ کیوں اس کو کر رہے ہو آپ پنجاب کے ہو یہ پنجابی اور مہاجر اور یہ سندھی یہ کیا ہوتا ہے یہ آصیب باجوا صاحب لے کے آئے اور آصیب باجوا صاحب وہ ہیں جو یہاں پر بی ایس وی کمپنی جو یہاں پر بہت بڑی کمپنی انویسمنٹ کمپنی جس کا پیسہ لے کے باگے میں یہ اس کے سی او تھے یہاں پر ایف آئی اے میں جو اپنی جو اپنی جو اپنی ساری بگتر ہیں یہاں پر پوری ٹوٹل انکوائری ہونی چاہیے اور دوسرا یہ جو یہ پاکستان ہے یہ پاکستان کی ٹیم ہے یہ یہ نہیں ہے کہ یہ پھٹان ہے یہ پنجابی ہے یہ مہاجر ہے یہ سندھی ہے یہ آپ یہ مجھے پتا ہے پاکستان ہوگی فیٹیشن کو سات سال سے سن گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اگر سن گورنمنٹ دس کروڑ پہ نہ دے سید مراد علی شاہ بلاول صاحب یا زداری صاحب یہ پیسے نہ دیں تو پاکستان ہوگی فیٹیشن ایک قدم نہیں چل سکتی اور اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ کا سیکرٹری آگیا ہے تو اس کو فارق کیا جائے یا آپ ان سے پوچھیں پنجاب کے کانگریس ممبر سے کہ ان کو کیا کہے کہ سکس ایٹ سپٹیمبر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اور یہ الیکشن جو اس دفعہ انہوں نے کرائے جالی اور اس کے بعد کس طرح روکا جا رہا ہے آپ ان سے پوچھیں اور اس میں اگر کوئی بھی صداقت نہیں ہے تو آپ مجھے پکڑی گا اس کے ایکشن لینا چاہیے اس چیز کا میں آئی او سی سے بھی ایف آئی اے سے بھی اور پاکستان اولمپک سے بھی ریکیسٹ کرتا ہوں کہ اس کی انکوائری کرائی جائے جی ناظرین آپ نے خیالات سنے سیکرٹری حیدر حسین صاحب کے کہ حیدر حسین صاحب نے کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ نامسائد حالات میں اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے جو اس وقت رنیا کی جا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ حیدر حسین صاحب کے خیالات تھے آپ تک پہنچے اس پرائیم کے توسط سے ہم جو مخالف گروپ ہے آسف باجوا گروپ ہے اس کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی جی ٹی وی کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ ایک صحافتی اقدار یہی کہتے ہیں کہ دونوں پارٹے کا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا جائے ہم اس پرائیم کے توسط سے دعوت دینے آسف باجوا اور تاریخ بکتی صاحب کے گروپ کو بھی کہ تاریخ بکتی صاحب بھی اگر اپنے خیالات کی اظہار کرنا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اور اپنے جو سوچ ہے وہ بھی اس پلیٹ فارم کے توسط سے عوام تک پہنچا سکتے ہیں اس ساتھ میں ساتھ پاکستان ہاکی فلرش کرتی رہی پاکستان کے سپیڈی فارورڈ وسیم فیروز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو آج بھی پاکستان کے عوام اس میدان میں مس کرتی ہے جو ان کی موو ہوتی تھی جب یہ گین کو لے کے آگے بڑھتے تھے تو وہ دیکھنے کا ایک ایسا ماہ ہوتا تھا اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان جیسے ہی نہیں اگر ان کا آدھا بھی فارورڈ پاکستان کو مل گیا تو اقری طور پہ پاکستان ہاکی ایک دعوی پھر فلرش کرنے میں کامیاب ہو جائے گی میرے ساتھ موجود ہیں اولمپین وسیم فیروز صاحب شوہ میں خوش آمدیت کرتے ہیں اسوالنگا وسیم بھائی شکریہ علیہ السلام آپ نے بلایا اپنے شو میں اور اپنے اپنی پورام کے اندر ہاکی کی مجھے پتا ہے آپ بڑی گرم گرم باتیں کریں گے اور میں ریڈیوز گرم باتوں کے لیے یہ کتنا مشکل ہو گیا ہے جب فیڈرشن دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہے ٹیلنٹ کو نکالنا کچھ پلیر وہاں پہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں کچھ یہاں پہ حاصل کر رہے ہیں جبکہ اس کیم کی کوئی سگنیفیکنس بھی نہیں ہے آپ کو تو پتا ہے کہ ہاکی میں کیا ہوتا رہا ہے پہلے پاس کے اندر پاس میں منمانیاں بہت ہوئی ہیں لوگ کے ساتھ زیادتی ہیں ہوئی ہیں جو ہم بات کرتے تھے کہ ان کو جابیں ملیں وہ جاب نہیں مل پائیں ٹھیک ہے نا حکومت پیسہ دیتے رہی عوام کا پیسہ حکومت کے پاس آیا حکومت کا پیسہ جو ہے اس کو خدبت کر لیا خدبت مطلب ہے کہ اس کو ضائع کر دیا اب بات یہ تھا کہ کوئی حکومت سے پوچھنے والا نہیں آیا کہ بھئی کہ کوئی اس میں چیک ان بیلنس رکھتے ہیں کہ بھئی پیسہ رائٹ وے میں جا رہا ہے لڑکوں کے پاس جا رہا ہے نہیں جا رہا یہ تک نہیں پوچھا گیا جس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے سارا انجام موجود ہے آج ہم کیونکہ کلین چٹ ہیں اس میں ہمارے ایٹی فور کے بیچ کے سارے موجود ہیں ٹھیک ہے نا اور میں بھی انہی کے بیچ کیا ہوں نائنٹی فور میں تو میں کھیلا ٹھیک ہے نا مگر ایٹی فور میں میں ان کے ساتھ آیا تھا پہلی مرتبہ تو سارے جتنے پرانے لوگ ہیں وہ گھر میں اسی دپکے بیٹھ گئے تھے کہ جب ان کو عزت نہیں ملے گی جب ان کو گراند بلائے نہیں جائے گا اور یہ زیادتیاں دیکھیں گے تو وہ کیوں آئیں گے گھر سے نکل کے ہاکی گراند میں تو ہم نے یہ کوشش کیے کہ ہاکی کو کلین چٹ پہ لے کے آیا جائے جو پاس میں جو ہوا ہے اس کو بھولا دیا جائے وہ بھی ہمارے بھائیں جو نے یہ جو بھی کیا ہے کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہاکی کو یہ سطح پہ لے کے آگا ہے کہ ہاکی کو کوئی پوچھتا نہیں انیس ورہم پہ کھڑی بھی ہے اچھا کرنے کے لیے ہم یہاں صاحب ایک کاؤز میں جمع ہوئے ہیں اس میں ہیدر حسین کو جو ہے سیکیٹری بنایا گیا تھا آئینی طور پہ جو کہ ابھی اسٹے لیا ہے کوٹنے اور ابھی تک وہ سیکیٹری ہیں اور سیکیٹری کا انجام دیتے ہوئے وہ کام کر رہے تھے بیچ میں پھر جو مسئلے مسائل آئے کہ بھائی وہ کیلٹکر جب خوکر صاحب گئے تو کیلٹکر بنایا گیا تاریخ میسوری بکتی صاحب کو جو کہ بنایا ہے اس دی گیا تھا کہ بھائی آپ الیکشن کرائیں جا کے سکوٹنی کرائیں جا کے کانگرس کے اجاز بٹھائیں وہ جا کے جو ہے تاریخ میسوری صاحب وہ کر نہیں پائے اور ان کو کسی ایسے لوگوں نے گھر لیا کہ وہ ان کے ساتھ مل گئے ٹھیک ہے نا جبکہ ہاکی کا جب پہلا ٹاز جو ہم نے دیا تھا ان کو ویلکم کیا تھا ویلکم کے آپ آئیں تو آپ جو ہے اولمپک کالفائی کرائیں گے اور ہاکی فائب بھی جیتے ہیں گے انشاءاللہ وہ دونوں سے ہم جو ہے سیلیکشن کمیٹی کے بغیر ٹیم گئی آپ کو پتا ہے سیلیکشن کمیٹی کے بغیر گئی ٹیم اور پوچھا بھی نہیں گیا سیلیکشن کمیٹی سے کہ بھائی آپ کی رائے کیا ہے کہ ہم ٹیم بھیج رہے ہیں وہاں پہ کسیل جو کوچ گئے تھے جو کہ شاکی لباسی ہیں ان کو چاہیے تھا کہ بھائی وہ خود بھی کھیلے میں پاکستان سے کہ بھائی وہ ان کو کہتے غلط بیانی کی گئے کہ ان کو کہتے کہ جی سیلیکشن کمیٹی بٹھائیں اور ہم ٹیم ان کے موجودی میں لے کے جانا چاہتے ہیں جس ہاکی کلہ واف پاکستان میں اس وقت ہم موجود ہیں بڑا ایک درخشہ اس کا مازی رہے اس وقت اجڑا ہوا بلکل ایک ویران ایک سنسان سا نظر آ رہا ہے یہ اور ایک اجڑا چمن نظر آ رہا ہے کتنا دکھ ہوتا ہے آپ کو یہ سب دیکھ کے میں نے پورے گراؤن پر بھرے گراؤن پر کھیلاؤں میں علی حسن اس گراؤن کو کیا ہے نوے ہزار آدمی میں کھیلاؤں میں اور آج مجھے دل سے اتنا افسوس ہوتا کہ ہمارا بچہ جو ہمارے بچے وہ پب جی میں لگ گئے ہیں آپ موائل میں لگ گئے ہیں وہ گراؤن سے بھار گراؤن میں نہیں آتے ہیں تو ماباب جو ہیں بدل ہو گئے ہیں کہ ہاکی کا انجام دیکھتے ہیں یہ چینلوں پر دیکھتے ہیں یہ دو دھڑ بن گئی ہیں یا یہ ہاکی میں بچے کے ذاتی ذاتیاں ہو رہی ہیں تو ہمارا بچہ تو کھیلا کیوں نہیں ہم کرکٹ میں بھیجیں اس کو وہ کرکٹ میں زیادہ بھیجیں ہاکی میں کم بھیجیں لے کہ قومی کھیلے ہمارا اتتے چار ورلڈ کپ اور تین ورلڈ کلے کے آئے ہم تو میں تو یہ کہتا ہوں اپنے پرائی میسٹر ہمارے چیف پیٹر نے خدا رہا اس پہ آپ اپنی نظر کرم کریں اور ہاکی کو بچائیں ان لوگوں سے بچائیں جو انہوں نے غبن کیا ہے پیسہ جو انہوں نے آپ کا اور غمام کا پیسہ لوٹ کے لے کے آکے لوٹ لیا ہے سارا پیسہ دیکھیں نا ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں ان پر کیسز ڈالیں ان سے بولیں کہ وہ پیسہ کہاں ہے اور کانگرس نے اجاز بھی بٹھایا تو اس پر بھی پیسہ نہیں دی آرڈٹ کا حساب نہیں دیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے وقتیں ہماری شرہ رضا جو ستر بنی ہے ساتھ ساتھ سے ہمارے ساتھ ہیں وہ کانگرس کے اجاز کے اندر سب نے ہین ریس کر کے ان کو بنایا کہ یہ آئی ہیں صاف ستری ہیں ہاکی کے لیے اچھا ہمارا جو ہے کلین چٹ آئے گی ہاکی پیسہ آئے گا ہاکی میں اچھے لوگ آ جائیں گے اور ہاکی خدمت کریں گے بس دو بڑے کوئکلی جواب چاہیے ایک تو ایک اس سے ٹیم سے کیا امید ہے کیونکہ ازلان شاہ میں ہمارا ریکارڈ اتنا اچھا دی رہا آخری مرتبہ ہم دوزار گیارہ میں اس کے فائنل میں پہنچے دوزار تین میں آخری مرتبہ ہم جیتے دوزار گیارہ میں ہم رنڈر اب رہے کیا امیدیں کی جا سکتے ہیں اس ٹیم سے بات یہ کہ ٹیم جو ہے نا جونئر بچے ہیں ٹھیک ہے نا جونئر ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ لکے ماں چلے گئے ہیں ٹھیک ہے نا اسلام آباد وہ نہیں آسا کیا ان کو پریشر دالا گیا کہ بھئی آپ جو ہیں نہیں جائیں یہاں پہ وہ غیر آئی نہیں ہے ٹیم تو ہماری جاری ہے نوٹیفیکیشن تو یہاں پہ آیا ہے سننے سنے سارے وہاں سے ایمیل آگئی ہیں حیدر کے پاس تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹیم ہی جائے گی انشاءاللہ دیکھیں امید تو یہ بنتی کہ جب ٹیم کھڑی ہوتی تو کوچ کو پانچ سال یا چار سال دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک کوچ آئے گا اپنی من پسند لکھے گا دوسرا اپنی من پسند کے لڑکے رکھے گا تو ہم نے کہا کہ کوچز ہوئی رہیں اور ٹیم کو کھیلنے دیں جب کھیلیں گے تو بچے بنیں گے ہم یہ ابھی جا رہے ہیں پاسیبٹ کرنے کے لیے ایکسپیرینس ان میں اتنا نہیں ہے مگر ہم کوشش کریں گے بچے اچھا کھیلیں اور جیت لے گے ہیں تھانکیو سو مجھ وسیم فیروز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن جاننے سے پہلے اپنے ناظرین کو بتاتا چلو یہ کرکٹ کی انہوں نے بات کیے جتنے اچھے یہ ہوگی کے پلیٹ تھے اتنا ہی امدہ یہ کرکٹر بھی تھے اور بڑے زبردست اور بڑے فلک شکاف چھکے جوہیں وسیم فیروز صاحب لگاتے تھے تو زبردست سپورٹس میں نے وسیم فیروز صاحب میں پہلے سٹارٹ میں نے جب میں نے سکول سے سٹارٹی تو میں کرکٹ کھیلتا تھا میں کنورٹ ہوگی میں ہو گیا میں نے سٹارٹ پھر میں نے کہا میں جب پاکستان سے ہوگی کھیل لوں گا اس کے بعد کرکٹ شاک ضرور پورا کروں گا تو حلیٰ کو بتا ہے کہ میں نے کرکٹ بھی کھیلی ہے زبردست بلیٹ تھے وسیم فیروز صاحب اور وسیم فیروز صاحب کی گفتو آپ نے سنی یقینی طور پر یہ درد ہے یہ دکھ آپ نے دیکھا جو ان کی آواز میں ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ہوگی ان جیسے اولمپین کی موجودگی مکدوا پھر فلرش کرے گی دو گروپ پاکستان ہوگی کو نقصتان پہنچا رہے ہیں اور جلدی اس حوالے سے مضبط رد عمل سامنے آئے گا پاکستان گورنمنٹ کا اس وقت میرے ساتھ ایک اور زبردست اولمپین موجود ہیں ناصر علی صاحب ان سے بات کریں گے پاکستان ہوگی کی حوالے سے ناصر علی صاحب کو شوہ میں مدعو بھی کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے شوہ کے لئے وقت نکالا ناصر بھائی بہت شکریہ ناصر بھائی کیا امیدیں ہیں سر جو ٹیم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو تربیت حاصل کر رہی ہے کیونکہ ابھی ریہان بٹ سے بات ہو رہی دی انہوں نے کہا کہ بہت ساتھ امیدیں نہیں لگانی چاہیے ہم کوشش اپنی کر رہے ہیں سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو میرے کولیگز تھے یا جو کوچیز پینل ہے جو کچھ اگر نے آپ کو بولا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی ٹورنمنٹ ہو اگر اولمپکس بھی ہو ورلڈ کپ بھی ہو ایشن گیمز بھی ہو تو کبھی ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا فولفل نہیں کیا جا سکتا ہمیشہ جب ٹیم جاتی ہے اس کا ریدم کا ایک یا دو میچ کے بعد پتا چلتا ہے کہ ما شاء اللہ ٹیم جو ہے کس پیس کے پیس کے اوپر کھیل رہی ہے اور کیا رزل دے گی پتا چل جاتا ہے لیکن ابھی جو کیمپ ہم نے لگایا ہویا آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کے اس وقت جو 38 پلئیرز ہمارے پاس ہیں اور آج بھی ایکسپیکٹیڈ ہیں دو یا تین پلئیرز آ جائیں گے انہوں نے چھوٹی لی ہوئی ہے کوئی اگزیم وغیرہ تھا یا کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ان پلئیرز میں اس وقت ہمارے پاس 20 یا 22 پاکستان سینئر اور پاکستان جونئر کے پلئیرز ہیں تو لازمی بات ہے کہ انشاءاللہ یہ جو کمبینیشن بنے گا یہ ایک سینئر اور جونئر کا کمبینیشن ہوگا جو کہ یہ جیسا کمبینیشن بنایا جاتا ہے نا سینئر اور جونئر کا اس کی اچیمنٹ جو ہوتی ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے ایک کیم اسلام آباد میں بھی لگاوے تھے کچھ امید ہے کہ اس کیم کے پلئیر ٹوٹ کے یہاں جائیں گے یا یہاں کے پلئیر وہاں چلے جائیں گے حالات کیا چل رہے ہیں اچھا بڑا اچھا کوئیسن کیا آپ نے کہ ایک اسلام آباد کیمپ ہے دیکھو میں کسی کو کریوٹ سائز نہیں کرتا میں جسٹ پاکستان ہاکی کی بات کروں گا جہاں تک بات آتی ہے کہ اسلام آباد کا کیمپ وہ میرا حال ہے کہ غیر آنی کمپ ہے اور ان کو یہ ہے کہ جو آئین کے مطابق اگر دکھا جائے تو حیدر حسین سیکیٹری ہے اور شیلہ رضا پریزیڈنٹ ہے لازمی بات ہے کہ شیلہ رضا جو پریزیڈنٹ ہے میڈم اور حیدر حسین جو ہیں لازمی بات ہے کہ جو وہ کیمپ آرگنائز کریں گے اس کا یہ ثبوت ہے کہ ملیشن ہاکی فیڈریشن پوری کارسپانڈنگ پورا جو جتنا بھی پروگرامز ہیں وہ حیدر حسین کے ساتھ کر رہی ہے تو لازمی اس کا مطلب ہے یہ ہوا نا کہ یہی پاکستان کا جو کیمپ ہے اس کو انٹرنیشنل ہاکی لیکن ناسم یہ سوال ہی پہ دوتا ہے پھر اس کیمپ کی سگنیفیکنس کیا ہے کیونکہ جو کورین فیڈریشن ہے وہ خط لکھ رہی ہے شیلہ رضا صاحبہ کو سائیڈ میچ پریکٹس میچ کھلنے کے لیے ریکرگنائز کر رہی ہے ایف آئی ایچ حیدر حسین شہلہ رضا کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملیشن جو ازلان شاہ کی جو منیجمنٹ وہ بھی ان سے ٹچ میں تو پھر اس کیمپ کی سگنیفیکنس کیا ہے یہ تو سن میرا خیال ہے سلمان بھائی اگر ان سے کوئسچن کیا جائےنا تو بہتر ہوگا اگر میں بولوں گا نا ریالیٹی جو ہے ریالیٹی یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کے نومینیشن جو ہوتی ہے وہ پرائیم مینیسٹر کرتا ہے ضرور کرتا ہے لیکن آرٹیکل فیفٹین کے مطابق ان کی نومینیشن ہو گئی ٹھیک ہے لیکن ٹویل پوائنٹ ایڈ جو آپ کو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کانگرس بارڈی جو ہے وہ سپریم کونسل ہے لیکن جب تک آپ کانگرس میمبر آپ کو الیکٹ نہیں کرتے اس نومینیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو لازمی بات ہے کہ کانگرس میمبر فیفٹی سکس فیفٹی سیون میمبرز نے اگر شیلہ رزا کو کانگرس میمبر کیا ہے اس کو الیکٹ گیا ہے تو پریزیڈنٹ تو وہی ہوئی کیونکہ ہم نے تارک حسین مسوری صاحب کو بھی لیٹر لکھا تھا حیدر حسین نے جو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ انیس تاریخ کو جلاس میں آئے تاکہ آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس دلائے جا سکے لیکن انہوں نے آنے کی زہمت نہیں کی انہوں نے اپنا جو تھا ٹوانٹی فرسٹ کا مارچ کا وہ جو ہے انہوں نے کیا اور انہوں نے جو کیا وہ تمام وہ تھے میمبر جو آٹھ سپٹمبر کے ڈیبار کیے ہوئے تھے ان کے اوپر ووٹ آف کانفیڈنس لیا ناصر بھائی آپ کی بڑی زبردست زوڑی رہی ہے خاضی مہیب صاحب کے ساتھ بھی اور جو دیفینس ہے پاکستان کا بڑا زبردست رہا ہے ابھی آپ کو لگتا ہے کیونکہ دو فل بیک اور بس کا گول کی پر آخری لائن آف ڈیفینس ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ڈیفینس اس قابل ہے کہ یہاں پہ ازلان شاہ میں جو ہے وہ مقابلہ کر جائے دیگل ٹیم ہوگا سر پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو پرانے بھی اگر آپ میچیز دیکھتے ہیں تو واحد جو عبداللہ تھا جو کہ یہ کیم میں ٹرینی کر رہا ہے جو کہ جونئر ٹیم کا کپتان بھی بناتا ہے ماشاءاللہ وہ مرحل اگر ہم تمام فل بیکوں میں سے اگر میں کنسیڈر کرتا ہوں تو نمبر ون میں اس کو کرتا تھا کیونکہ وہ اپنے دوسرے فل بیکوں کو بھی کھلاتا تھا اور ان کو گائیڈ بھی کرتا تھا لیکن یہ ہے کہ اب آپ بولیں کہ میں عرباز کو یا سفیان کے لازمی بات ہے کہ یہ جو ہمارے اب کمی پلیئر ہیں یا پاکستان جونئر کے ہیں ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں ہاں اگر آپ بولتے ہیں کہ پلنٹی کارنرز کے اوپر تو ہاں پلنٹی کارنرز کے اوپر ہمارے پاس سب دو ریمان ہے سینٹر فوروڈ بہت اچھا ڈریک فلکر ہے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سرپرائز دیں گے آپ کو یہ تو میں نے آپ کو شورٹ پاسس دیا سوچ رہو سر ڈوجنگ بھی آپ کے ساتھ کر لوں آپ پہ کلزام ہے کہ آپ پہلے سے پلیئر کو بتا دیتے ہیں کہ کون سیلیکٹ ہوگا اس دفعہ بتا دیا آپ نے سر پہلی بات تو یہ ہے کہ بلیو کریں کہ یہ باتیں کرنی تو بہت آسان ہوتی ہیں لیکن آج تک ابھی آپ ٹیم کے کسی بھی لڑکے سے پوچھیں میں کبھی نہیں بتاتا ہاں میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ میں جو اچھا بچا ہو میں اس کے اوپر کانفیڈنس دیتا ہوں اور اس کو میں پیچھے سٹینڈ لیتا ہوں ٹرائلز میں لیکن میں آپ کو یہ سلمان بھائی بتاؤں کہ یہ سمی جو لڑکا کھیل رہا ہے یہ جونئر وڈ کپ میں جا رہا تھا اور غلطی یہ ہوئی کہ میں میری عادت ہے کہ اگر میں کسی کو سیلیکٹ کرنا ہو ابھی میں سیلیکشن کمیٹی کا میمبر ہوں اگر اس نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے تو میں نے پھر دس منٹ اسی کو دیکھنا ہے میں نے باقی اکیس پلیئر کو نہیں دیکھنا میں اپنے ساتھ والے کو دیکھتا ہوں کہ یار یہ مجھے بتاتے رہنا دوسرا کیا ہے تو وہاں پر اسلام آباد اس نے اتنا اچھا کھیلا تو میں نے لائک لشاری کو بولا لائک یہ میں نے وہ ٹیم میں اس لڑکے کو لیا لیکن تھانکس گارڈ کہ میری نیت صاف تھی نیکس ڈے جب میچ تھا تو میں جب چیف گیسٹ کے ساتھ ان کو ملنے گیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کی کیونکہ میں شکل پہ چانتا تھا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا ہاں سمی کیسے ہو تو ہاں زین کیسے ہو تو کہتا ہے جی نہیں میں زین تو نہیں ہوں میں تو سمی ہوں میں کیا ہو میں اقتم سرپرائز ہوا پڑا پریشان میں فورا ہنیب بھائی کے پاس بھاگا میں کہا ہنیب بھائی وہ زین لڑکا نہیں ہے وہ سمیہ لڑکا پھر اس وجہ سے مجھے بولنے لگے کہ انہوں نے نا یہ مثلا زین کو نکال کے سمیہ کو لیا ہے سمیہ تھا لڑکا عدنان زاکر صاحب کو ایک میسیج دینا چاہیں گے عدنان زاکر صاحب کو یہ ہے کہ میرا کولیک ہے کولیک نہیں کہہ سکتے ہیں میرا شاگیرد ہے شاگیرد اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں میرے پاس تھا اور میں اس کا کوچ رہا ہوں لیکن چھوٹے اگر غلطیاں کرتے ہیں تو بڑھوں کو پیار کرنا چاہیے وہ چھوٹا ہے آپ نے ہمیشہ پیار ہی باتا ہے میرے بیٹوں کے برابر ہے وہ بول سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جاتے ہاتے جی ٹی وی جو ہاکی کے حوالے سے کام کر رہا ہے سر ماشاءاللہ ہمیشہ آپ نے سلمان بھائی کے جب بھی میں نے دیکھا یوٹیوب ہو یا جی ٹی وی ہو یا کوئی بھی ہو آپ ماشاءاللہ مبارک بات کے مستحق ہیں میں آپ کے سٹوڈیو میں بھی آیا اور اس وقت بھی میں نے آپ کو مبارک بات مستحق دی اور ریلی میں آپ کے پاس آ کر اپنے آپ کو بڑا کمفرٹ فیل کرتا ہوں ہمارے لئے بھی بڑا بلیس ہوتا ہے ناصر علی صاحب جیسے اولمپین اور ناصر علی صاحب جیسے سٹار کھلاری وہ ہمیشہ ہمیں ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ ہاکی کے حوالے سے نہ صرف گراؤن میں بلکہ گراؤن سے باہر بھی جہاں جہاں ہاکی پہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ناصر علی صاحب اور ان جیسے دیگر اولمپین وہ ہمیں دستیاب ہوتے ہیں ناظرین ہماری آج کی کوشش اور یہ کاوش کیسی لگی آپ کی آرہ آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا لیکن ساتھ ساتھ جانے سے پہلے یہ ہمارے اپنے کھلاڑی ہیں یہ ہمارا قومی کھیلے اس کو سپورٹ کرنا اس کو پرموٹ کرنا نہ صرف جی ٹی وی کا فرض ہے بلکہ یہ آپ کا بھی فرض ہے اور یہ اس ملک کا ہم پر قرض بھی ہے علی سلمان کو عبدالسطہ ریدی ہوکی کلب آف پاکستان سے اجازت دیجئے اپنے بہت خیال رکھے اس دعا اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی یہی کھلاڑی پاکستان کا سب زلالی پرچم ناصر علی، ریحان برد، وسیم فیروز اور حیدر حسین کی طرح روشن بھی کریں گے اور پاکستان نام بھی بلند کریں گے اگلے شوہ میں ملقات ہوگی علی سلمان کو پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ازادت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے اللہ حافظ